بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ظاہر جعفر کی چھوٹی بہن اس کیس کے اندر کیسے ملوث ہے پاکستان سے نکل کر وہ کس ملک پہنچی ظاہر جعفر کے دو دوستوں کو پولیس نے کیوں اٹھایا دورانے تفتیش انہوں نے کن رازوں سے پردہ اٹھایا جالی ٹکٹ کیوں بنوائی گئی کس نے بنوائی اور اس کا استعمال کیسے کیا گیا فائی سٹار ہوتل کی بوکنگ کیوں کروائی گئی اور اس کا استعمال کیسے کرنا تھا نور مقدم کے والد شوکت مقدم کمرہ عدالت کے اندر پریشان کیوں دکھائی دیئے ظاہر جعفر کی باڈی لینگویج عدالت کے اندر کیسی تھی جس صاحبہ نے دو بار کیا سوال کیا اور ظاہر جعفر نے اس کا کیا جواب دیا اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہم آپ کو بتائیں گے جس میں ہم آپ کو تین لڑکیوں کے قتل کا واقعہ بھی بتائیں گے اور اس میں ظاہر جعفر این گروپ کیسے ملوث تھا یہ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ان ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی ہمیں نیا جوائن کیا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پورن پہنچ جائے گی اور آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور آپ ہر خبر سے باخبر رہیں گے ظاہر جعفر کی چھوٹی بہن جس کا نام آمرہ ہے اس کا اس قتل کے ساتھ بہت گیارا تعلق سامنے آیا ہے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ ڈائریکٹلی انوالو ہے اس قتل کے اندر ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بات اٹھائی تھی کہ جب ظاہر جعفر نور مقدم کا قتل کر رہا تھا اور چیخو پکار ہو رہی تھی تو اس کی بہن نے گھر میں موجود ہونے کے باوجود خاموشی کیوں اختیار کی اس نے بھائی کو کیوں نہیں روکا اور اس نے کمزوری کیوں دکھائی لیکن اب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس نے کمزوری نہیں دکھائی وہ دانستہ طور پر خاموش تھی بلکہ نور مقدم کو گھر میں لانے والی ظاہر جعفر کی چھوٹی بہن آمرہ تھی ایک جھوٹی ٹکٹ بنائی گئی تھی وہ کس نے بنوائی تھی اور کیوں بنوائی تھی اس کا استعمال کیسے کیا گیا وہ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن یہاں پہ بتا دیں آپ کو کہ نور کو آمرہ نے فون کیا ظاہر کی چھوٹی بہن نے اور اس کو یہ کہا کہ ظاہر امریکہ جا رہا ہے اور پتہ نہیں کب واپس آئے گا آئے گا کہ نہیں آئے گا تم اس کو مل پاؤ گی نہیں مل پاؤ گی تو اگر ملنا چاہتی ہو تو اس سے کانٹیکٹ کر لو ظاہر کا اور نور کا پرانا بانڈ تھا لیکن دو مہینوں سے کلیش چاہ رہا تھا یہ آپس میں رابطے میں نہیں تھے جب آمرہ نے نور کو یہ فون کیا تو وہ جذباتی ہو گئی اور اس نے یہاں پر کمزوری دکھائی اور اس نے ظاہر کو میسج کیا اور پوچھا کہ تم کہاں پہ ہو ظاہر نے ایسے رسپانڈ کیا جیسے وہ تو انتظار کے اندر تھا اس نے فوراں کال کیا اس نے بتایا کہ یہ یہ سین ہے اور اس کے بعد نور مقدم اس کے گھر پوائنٹی ہے وہ ساری کہانی ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر بتا دی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس بچاری کا قتل کر دیا گیا یہاں پہ تھوڑا سا ڈیلے آیا تھا نور ابھی جا نہیں رہی تھی تو ظاہر جعفر کے دو دوست ایکٹیو ہوتے ہیں مراج جمالی اور ماہر وہ جالی ٹکٹ بناتے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی تھی ایک ٹکٹ سامنے آئی تھی کہ جی ایک ٹکٹ امریکہ کی بک ہو چکی ہوئی تھی اور ماہر تھے وہ کیوں بنوائی گئی تھی وہ اسی لیے بنوائی گئی تھی کہ اگر نور ریزسٹ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ ڈراما کر رہے ہیں یہ امریکہ کوئی نہیں جا رہا تو انہوں نے وہ سامنے لے کے آنے تھی اور یہی کیا جب نور ریزسٹ کر رہی تھی اور وہ نہیں جا رہی تھی تو مراج جمالی اور ماہر نے ان کو وہ فیک ٹکٹ دکھائی اور آپ کو پتا کہ آج کے زمانے میں کمپیوٹر پر بیٹھ کے کچھ بھی آپ بنا لیتے ہیں تو ٹکٹ بنانا کون سا کوئی بہت بڑا کارنام ہے انہوں نے وہ ایک ٹکٹ بنائی جھوٹی اور اس کو دکھا دیا کہ جو ظاہر جعفر ہے وہ امریکہ جا رہا ہے ملنا چاہتی ہو تو تم مل لو اس کو یقین ہو گیا آمرہ نے اس کو کال کی اور کہا کہ وہ امریکہ جا رہا ہے یہاں سے ٹکٹ اس کے سامنے اس کے دوستوں نے دکھا دی اور کنفرم ہو گیا اس بیچاری کو نور کو کہ وہ واقعی جا رہا ہے اور وہ فرت جذبات میں اس سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے اور وہ بیچاری پھر قتل ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی تھی کہ ظاہر جعفر نے ایڈا سیم ٹائم جہاں پہ جھوٹی ٹکٹ بنوائی تھی وہاں پہ فائیو سار ہوتل کی بوکنگ کروائی ہوئی تھی وہ جنون تھی وہ کیوں کروائی گئی تھی وہ اسی لیے کہ موویز دیکھ کے نہ ان کا دماغ خراب ہو رہا ہے آج کل لوگوں کا سازشیں اپنے مائن میں بناتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی پلاننگ بناتے ہیں کیونکہ موویز دیکھتے ہیں وہاں سے ان کو بنی بنائی کہانی ملتی ہے وہ ریئر لائف میں اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں لیکن غلط کام کا تو نتیجہ غلط ہی ہوتا ہے سین یہ تھا پلاننگ یہ تھی کرنا یہ تھا اور یہ ایکزیکیوٹ ویسی کرتے لیکن تھوڑی سی ان سے چوک ہو گئی اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا پکڑے جانا تھا تو پکڑے گئے انہوں نے جھوٹی ٹکٹ بنوائی اس کو ٹرائپ کیا لانے کے لیے اس کو قتل کیا انہوں نے قتل کرنے کے بعد لاش انہوں نے ٹھکانے لگانی تھی اور ظاہر جعفر نے اس کے بعد ہوتل چلے جانا تھا اور جب کل کو تفتیش ہونی تھی اور اس کے اوپر الزام آنا تھا موبائل ریکارڈز چیک کرنے کے بعد وہاں ثابت ہوتی ہے کہ جی میں نے اس کو قتل کیا میں تو اس ہوتل کے اندر تھا یہ میری بوکنگ ہے تو کیسے تھاک پہ جانا تھا لیکن اس میں بچت کیا ہوئی بچت یہ ہوئی کہ جب نور ظاہر کے پاس ہی تو اس کے والد نور کے شکر مقدم ایکٹیو ہو گئے نور کی والدہ ایکٹیو ہو گئی میوچل سرکل کو کانٹیکٹ کیا گیا وہ ایکٹیو ہو گئے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ظاہر جعفر ریڈ ہینڈٹ پکڑا گیا اپنے گھر میں سرکٹ علاج کے ساتھ آلہ قتل کے ساتھ سی سی ٹی وی فوٹیز سامنے آگئی رہی ہے ہیپسریپی ورکرز کے بیانات گارڈ کک چوکی دار ٹیکسی ڈرائیور اور نور مقدم کے ڈرائیور کے بیانات جب سامنے آئے تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ ظاہر جعفر گلٹی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر جعفر کی چھوٹی بہن آمرہ کا ہے سرکار وہ نکل گئی ہے پاکستان سے انگلینڈ وہ لندن میں پڑتی ہے سٹوڈنٹ ہے اس نے ٹکٹ پہلے کروالی ہوئی تھی تو اب وہ جا چکی ہوئی ہے ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ آواز اٹھائی تھی کہ جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا شور شرابہ ہو رہا تھا تو یہ لڑکی چپ کیوں رہی آپ نے ظاہر جعفر کو ارسٹ کر لیا اس سے سوالات کیے آپ نے اس کے مابب کو ارسٹ کر لیا اس سے سوالات کیے تو اس کی بہن کو کیوں نہیں ارسٹ کیا اس سے کیوں نہیں کوئیسٹنز کیے اگر اس کو ارسٹ کرتے اس سے سوالات کرتے تو بہت زیادہ راز آپ کے سامنے مزید کھلتے لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چک گئیں کھیت یعنی بے وقت بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کو پہلے یہ کنسیڈر کرنا چاہیے تھا اب آپ کو یہاں پہ تین لڑکیوں کے قتل کی کہانی بتا دیتے ہیں اور ان کا ظاہر جعفر کے ساتھ اور اس کے دوستوں اور اس کی بہن کے ساتھ کیا تعلق ہے کیسے ثابت ہوتا ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے تین لڑکیاں مردہ حالت میں گاڑی میں ملین تھیں اس کو ایک حاصل قرار دے دیا گیا تھا اور کیس دبا دیا گیا تھا کیونکہ کوئی شواہد نہیں تھے اور کوئی ثبوت نہیں تھا اس لئے وہ بات ختم ہو گئی لیکن جب ظاہر جعفر کے دوستوں کو انویسٹیگیٹ کیا گیا ان کے موبائل کو چیک کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ وہ انہوں نے ہی قتل کیا تھا وہ کاروائی بھی انہی کے گھر میں ہوئی تھی ان تین میں سے ایک لڑکی ان کے گھر میں آلرڈی مار دی گئی تھی سین کیا ہوا تھا ہوتا یہ ہے جی کہ اب پتا چلا ہے کہ ظاہر جعفر انڈ کمپنی ظاہر جعفر انڈ گروپ آئیس پارٹیز دیفرنٹ پلیسز کے اوپر جس میں ظاہر جعفر اس کے دوست اس کی بہن یہ لوگ اور زیادہ لوگ مل کر لوگوں کو انوائیڈ کرتے ہیں گھر بلاتے ہیں اور منشیات کا استعمال کیا جاتا ہے بہت زیادہ لوگ ان کو جوائن کرتے ہیں جن میں لڑکے بھی ہوتے ہیں اور لڑکیاں بھی ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ تو اپنی مرضی سے نشا کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریزسٹ کرتے ہیں کہ میں نے نشا نہیں کرنا تو پاس بیٹھے ہوئے باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو کنونس کرتے ہیں ان کو پش کرتے ہیں کہ یار ایک دفعہ کر لینا پھر نہ کرنا آدھے لوگ اس میں بہک جاتے ہیں اور ایک دفعہ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو بلکل بھی اپنا نہیں کرنا چاہتے سٹریٹ اوئے انکار کر دیتے ہیں تو ان کو کسی بھی طریقے سے بوتل میں ڈال کے یا کوئی بھی طریقہ استعمال کر کے ڈرگز دی جاتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ ساروں کے جسم میں نشہ ہوتا جاتا ہے اور وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں پھر جیسے میں ٹوٹتا ہے اور نشہ مانگتا ہے اور وہ پھر ان کے مرہونے منت ہو جاتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں اور جب نشے میں یہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے سینسز میں نہیں ہوتے ہیں اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ لوگ ان کی ویڈیوز بنا لیتے ہیں تو جب بچیوں کی ویڈیوز بن جاتی ہیں اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہوئے سینسز میں نہیں ہوتے تو بعد میں یہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں تو پھر وہ بلیک میل ہوتی رہتی ہیں جس طرح ہم بھی یہ چاہتے ہیں اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نور مقدم بھی نشہ میں تھی دیکھیں فضول بات نہیں کرنی چاہیے جس کا ثبوت نہ ہو آثینٹک بات کرنی چاہیے نور مقدم کی کمپلیٹ پوسٹ مارٹم رپورٹ میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی تو اس سے ابھی تک کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ وہ منشیات لیتی تھی نہیں لیتی تھی دیکھیں بہتان نہ لگیں اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو بات کریں آثینٹک بات کرنی چاہیے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے اور کیا یہ لوگ کرتے تھے جب یہ بچوں کو بچیوں کو نشے کا عادی کر دیتے تھے ان کو لط لگا دیتے تھے تو ان سے پھر یہ نشے کو فروغ دلواتے تھے آگے اپنا منشیات کو بکواتے تھے پیسہ کماتے تھے تو یہ لڑکیاں جو تین لڑکیاں جن کی لاش ملی جو مردہ حالت میں گاڑی میں ملی وہ ان کی پارٹی میں تھی ان میں سے ایک لڑکی وہیں پہ مار دی گئی قتل ہو گئی اور باقی دونوں لڑکیاں بہت زیادہ نشے میں تھی ان کو گاڑی میں بٹھایا گیا بھی دیا گیا اور بعد میں وہ مردہ حالت میں ملی تو یہ کیس دب گیا تھا اس ٹائم لیکن اب دورانے تفتیخ یہ پھر سے اٹھ گیا ہے ابھی مزید انکشافات ہوں گے ابھی بہت کچھ سامنے آئے گا اور کیس کو ڈیورڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور آپ کا تعاون ہمیں چاہیے ہوگا آپ اس کو شیئر کرتے رہیں گے یہ آواز پھیلتی جائے گی ایوان بالا تک پہنچ جائے گی اب آپ کو فردر اس کے اندر بات بتاتے ہیں کہ شوکت مقدم جو نور مقدم کے والد ہیں کمرہ عدالت کے اندر وہ کیوں پریشان تھے اس سے پہلے آپ کا یہ جانت ضروری ہے کہ ظاہر جعفر کا کمرہ عدالت کے اندر بیہیوئر کیا تھا وہ مطمئن کیوں تھا آج جب یہ عدالت میں پیش ہوا تو شاہستہ کنڈی صاحبہ چیئر کر رہی تھیں آج کی عدالت کو کیونکہ جو دوسرے جلس صاحب ہے وہ چھٹی پہ تھے یہ صاحب وہاں پہ پہ پہنچے ظاہر جعفر مطمئن تھا بارڈی لینگویج بڑی اس کی کونسی تھی ایسے جیسے اس کو پتہ نہیں کس چیز کا یقین تھا کہ یہ بچ جائے گا حالانکہ عمران خان صاحب نے بھی بیان دیا کہ مجرم کو سزا ملے گی اس کے جنب کے مطابق یہ پھر بھی مطمئن تھا بارڈی آتا ہے اور جیس صاحبہ اس سے کہتی ہیں کہ موہ سے ماس کٹا یہ ہٹا دیتا ہے اس سے نام پوچھتے ہیں یہ نام بتا دیتا ہے پھر وہ اس سے دو کوئیسٹنز کرتی ہیں اس سے وہ کہتی ہیں اس سے وہ پوچھتی ہیں کہ کچھ کہنا جاتے ہو یہ انجان مان جاتا ہے ایسے شو کرتا ہے ایسے پریٹنڈ کرتا ہے کہ جیسے یہ بھائی صاحب پیدای برطانیہ میں ہوئے تھے امریکہ میں ہوئے تھے ان کو اردو آتی نہیں ہے پھر جیس صاحبہ نے انگلیش کے اندر اس سے پوچھا تو اس نے آگے سے ہی جواب دیا کہ کوئی بھی بات آپ نے کر نہیں ہے پوچھ نہیں ہے تو آپ میرے وکیل سے بات کیجئے اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ بڑا سمجھدار ہے بڑا تیز ہے شاتر ہے کہ یہ قانون کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے جب یہ پولیگراف ٹیسٹ کیلئے گیا تھا تو اس نے بھی ہوشی کا ناٹک کیا تھا اس کو پتہ ہے زبدستی نہیں کر سکتے ہیں آج جب جیس صاحبہ نے اسے کوئیسٹن کیا تو اس نے کہا کہ میرے وکلا سے بات کریں تو اس کو یہ پتہ ہے کہ پریشرائز نہیں کر سکتے ہیں میں نے کچھ نہیں بولا میرے وکیلوں سے بات کریں اور اس کے وکیل اس کو اچھا گائیڈ کر رہے ہیں تو یہ بہت مطمئن تھا اس کی باڈی لینگ بھی بہت مطمئن تھی وہاں پہ اب فردر اس کے بعد کیا عدالت کے اندر ہوا شاہ خاور صاحب جو نور مقدم کے وکیل ہیں انہوں نے دو روزہ مزید جسمانی ریمانڈ مانگنے کی کوشش کی لیکن جیس صاحبہ نے انکار کر دیا کہ بارہ روز تو ہو چکے ہوئے ہیں آپ نے بارہ روز کا جسمانی ریمانڈ لے لیا ہوا ہے تو جو بھی آپ نے تفتیش وغیرہ کرنی ہوگی اگلوانا ہوگا وہ اگلوالی ہوگا تو اب بس وہ اس لیے کیونکہ چودہ روز کا جسمانی ریمانڈ نوربلی مل جاتا ہے لیکن جیس صاحبہ نے فردر دو دن کا ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا اور اس کو چودہ روز کے جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل بھی دیا گیا ہے مطلب اب اس کو پھینٹا پھونٹا نہیں پڑے گا اور آپ تفتیش پھر بھی کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر کے دو روزہ مزید جسمانی ریمانڈ نہیں مل سکا نور مقدم کے والی شوکر مقدم پریشان دکھائی دیئے انہوں نے شاہ خاور صاحب سے نور مقدم کے وکیل سے کوئیسٹن کیا کہ کیوں نہیں ریمانڈ ملا تو کیس پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا شاہ خاور صاحب نے ان کو سمجھایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ روٹین کی کاروی ہے ٹھیک ہے کہ چودہ روز گا جسمانی ریمانڈ مل جاتا ہے لیکن بارہ روز کا مل گیا ہوا ہے اور اس کے اندر جو بھی جاننا تھا پوچھنا تھا وہ پوچھ چکے ہوئے ہیں اب یہ جیل چلا جائے گا وہاں پہ بھی ہم تفتیش کر سکیں گے ایسا نہیں ہے کہ تفتیش نہیں ہو سکتی ہے تو اب یہ سولہ اگست کو ظاہر جعفر سولہ اگست کو دوبارہ کمرہ عدالت میں جس آئیبہ کے سامنے یا اگر دوسرے جس آئیبہ ہوں گے اس دن تو یہ پیش کیا جائے گا اور پھر مزید جو سوالات کرنے ہوں گے وہ کیے جائیں گے اس کے بعد پھر پوچھا گیا کہ اور کیا وجہ شوکر مقدم صاحب کیوں پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ خالی یہ بات تو نہیں ہو سکتی ہے کہ ریمان نہیں ملے دو دن کا تو اتنے یہ اپسٹ دکھائی دی ہیں تو شاہ خاوت صاحب نے شوکر مقدم کے بحاف پہ یہ بولا کہ وہ بہت پریشان ہے کہ جو لڑکی ہے نور مقدم وہ دو بہن بھئیوں کی چھوٹی بہن تھی لادلی تھی اب ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں کیس بڑا سمپل سا تھا واقعی کیس بڑا سمپل سا تھا کہ ایک لڑکی کو قتل کر دیا گیا اس کو زبا کر دیا گیا اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تو وہ جس جگہ پہ قتل ہوئی جس گھر میں جس کمرے میں قتل ہوئی قتل کرنے والا موقع پہ موجود تھا تو آپ نے اس کے مطابق اس کیس کو ڈیل کرنا ہے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ظاہر جعفر کے گھر میں اس کی موجودگی میں حالہ قتل اس کے پاس ہے سارے جو شوائد ہیں ظاہر جعفر کے اگینس جاتے ہیں اس کے مطابق اس کیس کو ڈیل کرنا ہے یہ اب کیس کو بھٹکایا جا رہا ہے کبھی جالی ٹکٹ سامنے آتی ہے لڑکی اس کی بہن آمرہ بھاگ جاتی ہے اور بہت سی چیزوں کے سامنے لا کر اس کیس کو خراب کیا جا رہا ہے توجہ ہٹائی جا رہی ہے ڈیلے ہو رہا ہے اس وجہ سے اس فیملی پہ بھی برا سر پڑھ رہا ہے جیسے اب ایک بات یہ چلنا شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ نور بھی شاید اپنا ڈرگز لیتی تھی جب پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہی نہیں سامنے آئی ہے تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ نشائی تھی وہ نشا کرتی تھی اس کے بہن بھائی ماں باپ پہ بہت برا اثر پڑھ رہا ہے لوگ لانتان کرنا شروع ہو رہے ہیں تو آپ سے پلیز ریکویسٹ ہے کہ اس فیملی کا ساتھ دیں وہ کیا کرتی تھی کیا نہیں تھی کرتی یہ ایک سیپرڈ ڈیبیٹ ہے کیس یہ ہے کہ لڑکی قتل ہوئی ہے قتل کرنے والا آپ کے سامنے ہیں اس کے مطابق لڑکے کو جعفر کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے جب شواہد اس کے خلاف جا رہے ہیں تو اس کو سزا ملنی چاہیے یہ سیمپل سا کیس ہے اس کو بھٹکایا جا رہا ہے اس لئے آپ سے شروع میں بھی ریکویسٹ کی تھی اب بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جتنا شیئر کر سکتے ہیں اتنا شیئر کیجئے تاکہ یہ آواز میری آواز نہیں ہے یہ ہماری آواز ہے ہم سب ملکے اس کو جتنا شیئر کریں گے اتنا یہ آواز پھیلے گی ایوان بالا تک جائے گی ایک پریشر بیلٹ ہوگا اور اس کیس کو اصل طریقے سے ڈیل کیا جائے گا ورنہ یہ کیس باقی کیسز کی طرح ختم ہو جائے گا پھر امیر باپ کا بچہ بچ جائے گا اور پھر انسیکیورٹی ہوگی پھر ہم کہیں گے کہ فلانے نے میرا ساتھ نہیں دیا جب کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت پمال ہو رہی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سامنے آئیں اور ان کے لئے آواز بلند کریں ہمیں چاہیے کہ ہم مارچ کریں کوئی چوکوں پہ آئیں کوئی روڈز پہ آکے ان کو بلوگ کریں تاکہ آواز بلند ہو سکے اس کیس کو سیئرسلی دیکھا جا سکے یہ ڈیلائن ٹیکٹکس بند کیے جائیں تو آپ سے اگین اینڈ اگین ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ شیئر کریں پلیز لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنا خیار رکھیں آپ کی جو رائے ہے آپ کا جو انگل ہے آپ کی جو سوچ ہے اس کیس کے حوالے سے وہ بھی کومنٹ سیکشن میں لکھے ہمیں بتائیں ہم اس کو بھی ہائلیٹ کر کے اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے یہ آپ کا چینل ہے اپنا خیار رکھئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینک یو سو مچ اللہ حافظ